موسیقی ہیلو ایبریون میں ہوں ارون سونی آئیے سفر کی شروعات کرتے ہیں ریول ہنگری کے ساتھ موسیقی ہماری مونو بھائی اور انکیت بھائی نکلیں ہم لوگ چلوڑی پاس کے لیے جو تقریباً ہوگا 15 کلومیٹر ہوگا نا 10 سے 15 کلومیٹر ہے اور اس کے بعد قریب 4 کلومیٹر کا ٹریک ہے وہاں میں شاید سنو دیکھنے میں ملے گی بچے میرے کریزی ہیں سنو کے لیے موسیقی ابھی آڈی نا مست ناشتہ کروا دیا تو ان کے لیے ہے تقریباً 9.15 کلومیٹر کا ٹائیم ہم ملتے ہیں چلوڑی پاس پہ موسیقی 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 ٹھا ہم پہنچ گئے چلوڑی باز اچھے کاسی سنو ہے یہاں پہ ہے اور ٹھنڈ بھی صحیح ہائٹ 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 کتی ہے تین نزار اگر بکتیس میٹر 10200 سی فٹ یہاں سے تقریب چار کلومیٹر کا ٹریک کر کے ہم اوپر جائیں گے ہمارا ٹریک شروع ہوا یہاں سے چار کلومیٹر کا اوپر کوئی فٹ ہے بہت اچھا ہوتا رہے ہیں ایلین تھکی تو نہیں ابھیجا شروع ہوا ہے یہ تقریبی نہ صحیح دستہ ہے چار کلومیٹر کا ہم لوگ جہا رڑوی پاس سے ایک الگ سے ٹریک نہ کرتا ہے اسی ٹریک پر ہیں ابھی ایک اوپر چھوٹا فورٹ ہے فورٹ تو کیا ہے شاید فورٹ کے ریون سی ہی ہے وہاں پہ اور واپسی میں پھر یہاں پہ لیک ہے ادھر جائیں گے ابھی تر دستہ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی زیادہ سٹیپ نہیں ہے پاڑوں سے بیس سے ہوتے ہیں جنگل میں نکل رہے ہیں دونوں بچے سوپر ایکسائٹڈ اب گید بھائی رون ہو آئی بیس ساتھ میں کیا جائیں بہór کیا جائیں الحقور پردار بہو نگل موسیقی موسیقی یہ ہماری ہیرین سنو میر بناتے ہوئے موسیقی 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 آگے بڑھ چکے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اکتے اکتے موسیقی 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 مٹی بھی دیکھ لی گلی خاص بھی دیکھ لی تو یہ ٹریک بچوں کے لیے ایک سب کچھ رونیسمنٹ ٹریک میں دیکھ لیا اگر آپ بھی بیر بیلنگ آتے ہیں تو دو دن آپ جی بی کے جرور لکھا آئیے بہت ہی سندر جگہ ہے میں ٹرکنگ کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا سی سانس پھول رہی ہے تو اس کو فراسک مائن مت کرنا میں بتایا تھا اگر آپ بیڈ بیلنگ آتے ہیں تو جی بی کو ضرور کور کیجئے بیڈ بیلنگ دو دن پیرا گرارڈنگ کر لیجئے اور ایک بیڈ میں واتر فال ہے بہت سندر اس میں اپر تک جائیے جنرلی لوگ واتر فال دور سے دیکھے آ جاتے ہیں لیکن آپ واتر فال تک جائیے آسم آسم پلیس ہے وہ تف ہے چڑھائی تو بیٹر ہے کسی گائیڈ کو آپ لے لیجئے اور بیڈ بیلنگ کے بعد میں آپ وہاں سے آ جائیے جی بی تکریباً ساڑھے چار پاس گھنٹے کا جنرلی ہے جی بی سے پاس گھنٹر اوپر ایک جگہ ہے تانڈی تانڈی چھوٹا ساکھ ویلیج ہے اور آج کل تانڈی جو ہے وہ ٹری ویلیج کے ٹری ہاؤس ویلیج کے نام سے بھی فہمات ہے یہاں پہ سب سے پرانے ٹری ہاؤسز مل جائیں گے آپ کو موڈریٹ رینج میں مل لائیں گے تو آپ تانڈی میں دو دن کسٹے کر سکتے ہیں ایک دن گیسٹ ہاؤس میں اور چاہتے ہیں تو ایک کوٹیج لے سکتے ہیں تانڈی میں کچھ نہیں ہے گھنے کو تانڈی سے آپ کو نیچے پانچ کلومیٹر آنا پڑے گا جی بی میں جہاں ایک چلی ہم لوگ ابھی ہیں جی بی سے تقریباً 15 کلومیٹر اگے ہے یہ جالوڑی پاس بہت صحیح چگہ ہے چار کلومیٹر کا ٹریک ماتا گالی کا مندر اور اس ٹائم آج ڈیٹھ ہے نینٹیت آف مارچ 2021 یہاں آپ کو اچھے کاسی بڑھتی دیکھنوں کی مل رہی ہے موسم بہت اچھا دوپیر میں تھوڑی گھرمی ادھر ویج یہاں آپ کو تھنڈی ہی ملے گی جالوڑی پاس کر سکتے ہیں یہاں ایک دو واتر فال ہیں اور جیسے ہوگا میں بتا دوں گا آپ کو اور جی بھی دو دن کرنے کے بعد میں آپ جیسے ہم جا رہے ہیں منالی جا سکتے ہیں منالی میں بھی آپ کو برف جو اٹل ٹرنل سے اوپر کوئی گھاؤں ہے وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہاں ہم لوگ شاید کل پہنچیں گے تو ان کی انفرمیشن آپ کو کر دے پاؤں گا مینویل آپ ٹریک کا مجھا لیجی ہاں ہم لوگ آ چکے ہیں جائلوڑی پاس یہ ہے فورٹ کشا دریوں سے سانس مست پھل گئی ہم بچوں گئے برف میں لگی ڈیوڈار مجھے گوٹ ہے گوٹی میں فیل آجو پر آجو آلیاں آجو پر موسیقی 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 آجو موسیقی 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 ہمارے پیگ دیکھ لی ہوگے ٹریکنگ ہاں کی فورڈ کے ریون دیکھ لی ہے سو فائنلی اب ہم واپس اترنے جا رہے ہیں ہمارے ایڈیشن سنو ہو گیا اترنا تھوڑا چننے سے تھوڑا آسان پر رسکی بھی ہے کیونکہ دیکھئے ایڈیشن سٹیپ ہے کہیں پاؤں لچکا تو کہاں جا کے رکھو گے پتہ نہیں بس ہم بہت سوہاں ہو گیا بس اب ہمارا جبی کا لگ بک سیٹسن پورا ہو گیا اور ہم لوگا نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم جبی سے چک آٹ کر دیں گے اور آج رات کی جو نائٹ سٹے ہے ہم لوگ منالی کوٹیج میں کریں گے پہلے ہم کل نکلنے والے تھے مارننگ میں لیکن اور یہاں جبی میں اس کے لئے کچھ ہے نہیں تو انیسیسری ایک دن فیش کر کے یہ مطلب نہیں کیونکہ کل صبح ہم نکلتے ہیں جبی سے منالی کے لیے تو کم سے کم تین تار گھنٹیں ہمارے نکل جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے ہم آج ہی نکل جائیں اور رات کو جاکے منالی میں سٹے کر لیں اور صبح سے اپنا سائٹسنگ کا پروکام پھر شروع کریں ابھی یہ نیچے ہوتا ہونے کے بعد میں ہم لوگوں کو لنچ کرنا ہے لنچ کرنے کے بعد میں اپنے ٹری ہاؤس جا کر پوری پیکنگ اور سب کچھ کر کے پھر ہمیں نکل جانا ہے ہم تقریباً ٹریڈ پونے دو گھنٹے میں اوپر پہنچ گئے تھے اور اترم میں تو خیر سپیڑ کافی تیج ہے بلٹا ہمیں بریک مار مار کر توڑنا پڑ رہا ہے بچوں کی ٹریکنگ کو کرنا سب کچھ ہو گئی ایک ہی ٹریک میں برف دیکھ لی ماؤنٹین دیکھ لی ہے فورٹ دیکھ لیا سنو دیکھ لی ماؤنٹین دیکھ لی ہے تو کل ملا کے آل ان ون کا پیکیج بن گئے بچوں کا ہم نے اپنا ٹریک پورا کر لیا اور واپس وہیں آگئے جہاں ہم نے اپنا گار پارک کیا تھا یہ ہے یہاں کا چھوٹا سا ہماشلی ڈھابا جہاں اب ہم اپنی پیٹ پوجا کرنے والے ہیں آئیے اندھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں پر موسیقا ہیلو گائیز سو فائنلی میں ہوں آج منالی میں میں کل رات کو منالی پہنچ گیا تھا اور منالی آریا یہاں پر ایک کوٹیج بہت سندھا پروپرٹی ہے ایکچولی کل جی بی میں ٹریکنگ کے بعد ہمیں لگ گیا تھا کہ یہاں پہ اور کچھ ایکسپرو کرنے کو ہے نہیں اور بچوں کا بھی بلکل من نہیں تھا اٹری ہاؤس میں ایک ریٹسپین کرنے کا تو پھر ہم نے وہاں سے چیک آٹ کرنے کا ہی سوچا اور جل بازی میں ہم نے وہاں سے چیک آٹ کیا اور تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم نے پہنچیا رات کو منالی راست میں سب کو ومیٹ وغیرہ ہو رہی تھی تو میں جو ویڈیو نہیں بنا پایا اور رات کو یہاں آنے کے بعد میں میں ابدو تسر تک گیا تھا تو سو گیا ابھی بجے ہیں تقریباً چھے سوے کے اور یہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں آج ہمارا جو پرگرام ہے وہ ہے جانے کا اڈر ٹرنل اور سیسو ویلیج آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا چھوٹا سا کوٹیج یہ مین اینٹری اینٹری کا ساتھ نہیں یہ ہے آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک روم یہ ہے اگر آپ کو دیکھتا ہے اگر آپ کو دیکھتے ہو تو آپ ارام سو رہے لے ہیں تاک پتھن بہت تھی تو دونوں روم کیمرہ جائے نکال لی یہ دیکھئے ہوا سامنے اور سامنے ہارڈ پر برف یہ ہے ہمارا چھوٹا سا کوٹیج اپ سے ملتے ہمارا ٹرلو کے ہانتے گی پہ